صدرِ مجلس، فقامت الرئیس، سردار مسعود خان صاحب، زینتِ مزمد، وزیراعظم ازاد کشمیر، جناب راجم فاروق حیدہ صاحب اور آج کی اس بزم کے زیف مکرم، محتشم، مطاعِ بزم، مطاعِ اہلِ علم، فخر العلماء، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، برادرِ مکرم، ڈاکر نجیب نقی صاحب حضرت علماء اکرام اور میری اس دھرتی کے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام بزرگو میرے عزیز نوجوان بھائیوں یہ سیمینار ہمارے عزیز مکرم قاری مسعود صاحب کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے بلکل راکر صاحب نے بجا فرمایا کہ قاری مسعود اپنی ذات میں انجمن تھا اس جیسا شاید کوئی شخص اس دردی میں بھاد نہ آئی لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو بزم آج داراللوم کے پہلو میں سجی ہے داراللوم کی ستر سالہ تاریخ نے کتنی حسین بزم بھی نہیں دیکھی ہے اتنا بڑا اجتماع یہاں پر سیاسی اجتماع بھی ہوئے مذہبی اجتماع بھی ہوئے تازیتی اجلاس بھی ہوئے لیکن آج جس محبت مودد سے اتنی بڑی تعداد میں میرے سارے میربان بھائی اور ہماری قیادت اور ریاست کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے میں ایک ایک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاری صاحب نے اپنے اخلاص اپنی محبت اور مبدد سے وہ نقوش سبت کیے ہیں جو شاید صدیوں تک لوگوں کی یادوں میں رہے لیکن اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ حضرات نے جنازے سے لے کر تازیت تک تازیت سے لے کر آج کے اجتماع تک جس محبت اور مبدد سے ہمارے اس غم کو بانٹا ہے میں ایک ایک بھائی کا ایک ایک بہن کا ایک ایک بزر کا ایک ایک بیٹے اور بیٹی کا دل کی گہرائیوں سے پورے خاندان کی طرف سے کلماتِ تشکر بیش کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ربہ یہ میرا میرے خاندان کا غم بانٹنے کے لیے اتنا سفر کر کے تشریف لائے میرے اللہ میں تو انہیں کچھ نہیں دے سکتا تو بڑی شان والا ہے یہ حقیر فقیر ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ پروردگارِ عالم جو ہمارا غم بانٹنے کے لیے آئے آپ اس کے بدلے میں انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیف فرما دیں آمین کہہ دے بڑھتا ہوں قائد ملت اسلامیہ کی اوقات آپ سب کو پتا ہے کہ جناب کس قدر پاکستان میں اس وقت مصروفیت ہے کوئٹہ سے چل کر سکھر سکھر سے ملتان ملتان سے لاہور لاہور سے اسلام آباد اور کل وہاں سے مری سے ہوتے ہوئے دھیرکوٹ دھیرکوٹ سے ہو کر یہاں پر یہ سوائے آپ کی محبت اور مغدد کے اس کو اور کیا غنمان دیا جا سکتا ہے میں اس شفقت پر اس محبت پر کلماتِ تشکر پیش کرتا ہوں جنابِ وزیراعظم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر بے پناہ مشاغل اور مصروفیات ہیں لیکن یہ تشریف لائے صدرِ زیوہ قار مظفرہ بات سے چلے اور تشریف لے آئے میں ایک ایک میرمان کا کاری صاحب اور دوسرے تمام دوستوں کا ایک ایک فرد کا شبری آدھا کرتا ہوں البتہ یہ ضرور کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ کاری صاحب ایک ذات کا نام نہیں تھا کاری صاحب ایک کردار کا نام تھا اور انشاءاللہ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان کی اولاد اور ان کی نصر اس کردار کو ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے گی نشاءاللہ اور وہ کردار خدمت انسانیت کا تھا وہ کردار مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا وہ کردار مظلوم کی دادرسی کا تھا وہ کردار اس ریاست کے اندر اس ریاست کے اندر مصطفیٰ کے نظام کے قیام کا تھا اس کردار کو انشاءاللہ والعزیز ہم بھی نباتے رہیں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس کردار کو نباتی رہیں میرے قابل احترام دوستوں آج وزیراعظم یہاں تشریف فرما ہے نہ کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی درخواست ہے نہ کوئی شکایت ہے لیکن قاری صاحب کی زندگی میں ہمیشہ یہ رہا کہ ان سے جب بھی کوئی ایسا شخص کے جس کا کوئی بھی دارہ اختیار ہو تو وہ ان سے میوئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خیر آفیت دریافت کرنے کے بعد اس کے ذمہ کوئی کام نہ لگائیں تو لہٰذا میں کوئی ہلکے کی بات نہیں کروں گا میں سب سے پہلے تو جنابِ وزیراعظم کا اس پر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے سکونوں میں معلمِ قرآن جو ہے وہ ان کا تقرر کر کے قرآنِ کریم کی اشاعت اور تعلیم کے لیے ایک موسر قدم اٹھایا ہے اس پر میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس سے ایک ترخواست ضرور کروں گا نراض نہیں ہونا کیونکہ حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ معلمِ قرآن کو ہم نے قرآن پڑھانے کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو صاحب ہے قاریِ قرآن ہے اس کو تقرر تو کیا بہت شکریہ لیکن ہم نے اس کو ایک گریٹ دیا ایک گریٹ دیا جو چپراسی کا گریٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے معلم کو عزت دینی ہوگی اور اللہ کے محموب نے فرمایا کہ جو شخص قرآن والوں کو عزت دے گا میرا رب اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرے گا اکرمو حملت القرآن کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کرو عزت دو انہیں فَمَنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ اَكْرَمَنِي جس نے ان کو عزت دی اس نے میری عزت کی فَمَنْ اَكْرَمَنِي فَقَدْ اَكْرَمَ اللَّهُمْ جس نے میری عزت کی اس نے میرے رب کی عزت کی تو لہٰذا میری درخواست ہوگی کہ ان کا گریڈ بڑھایا جائے پھر وہ معلمین جو بیس بیس سال سے معلم قرآن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ابھی اس کو فارغ کر کے کسی اور کو لگا دینا میں یہ سمجھ داروں یہ اس معلم قرآن کا کس قدر کس قدر اس کا خون ہے کس قدر اس کے ساتھ زیادتی ہے وہ قاری قرآن ہے قرآن پڑھانے کے لئے ہم نے اس کو الگ کر دیا میری درخواست ہوگی کہ جن لوگوں کی جو ہے وہ تین سال سروس ہو جائے ان کو باقائدگی کے ساتھ حکوم ملتے ہیں لیکن جو معلم قرآن بیس سال سے پڑھا رہا ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے اسی طرح میں کہوں گا جو لوگ ہمارے قاضی صاحبان ہیں ان کے لئے پہلے بھی کہا ہمارا ادار لفتا ہے مفتی صاحبان ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عرصہ سے چل رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ وزیراعظم عزاد کشمیر دین دوستی کا ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں اور ان چیزوں کو آگے پڑھا کر تو یقینی طور پر قاری صاحب یہ کہ ذات کو عیسالِ ثواب حقیقی معلوم یہ ہے کہ قرآن اور صاحبِ قرآن کو عزت دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روح کی تسکین ہوگی اللہ وحتہو لا شریف آپ کو قدم قدم پر عجر عطا فرمائے آپ کے خیر کے کاموں میں برکت عطا فرمائے میں ایک مرتبہ پھر تمام مہربانوں کا تمام دوستوں کا تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا صدرِ ریاست نے ایک بہت اہم پروگرام یا میٹنگ میں جانا ہے اور بلکل دستور سے ہٹ کر تو اس کے بعد ان کی بات ہوگی اور اس کے بعد ترتیب ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس نشست کو بہت برپور طریقے سے میں اس پر بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ جگہ کی قلت جو ہے وہ آپ کے لئے تکلیف کا ذریعہ بنی ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی اس تکلیف کو بھی بلندی درجات کا ذریعہ بنائے خاری صاحب کے لئے اور آپ سب دوستوں کی رہنے کو اللہ مبارک فرمائے میں ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاکم اللہ خیرن احسن الجزاؤ فیدارین والسلام علیکم ورحمت اللہ